نمسکر آپ دیکھ رہے نیوز انڈیا آپ کے ساتھ میں ہونی دائمت بولٹن کی شواہد کریں گے بڑی خبر کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ آج تین راجو میں چناؤ کی تاریخوں کی گوشنا جو ہے وہ ہونے جارہی ہے آج چناؤ آیوگ تاریخوں کا اعلان کرے گا دوپیر دھائے بجے چناؤ آیوگ کی پریس کانفرنس ہے اور بتا دیں آپ کو کہ تری پورا ناغلینڈ میں گالے یہ وہ راجو جہاں پر تاریخوں کا آج اعلان ہو جائے گا چناؤ آیوگ آج دوپیر دھائی بجے پریس کانفرنس کرے گا اور اس دوران چناؤ آیوگ ناغلینڈ میں گالے اور تری روپورا میں ویدان سبا چناؤ کی تاریخوں کا اعلان کرے گا اس سے پہلے نیروہ چناؤ آیوگ نے تینوں راجو میں چناؤوی تیاریوں کا جائزہ لیا تھا پوروطر کے ان تینوں چناؤوی راجو میں آیوگ ریج چار دیوستی دورہ کیا تھا اور اس دورے میں مکھے نیروہ چن آیوگ راجیب کمار کے ساتھ دونوں آیوگ انہوگ چندر پانڈے اور ارون گویل بھی شامل تھے مکھے نیروہ چن آیوگ میں تینوں راجو میں مکھے سچے پولیس مہاندیشوں کے ساتھ ساتھ راجنیتک دلوں کے نمائندوں کے ساتھ بھی بیٹھکی ہوئی تھی تو آج تین راجو میں چناؤ کی تاریخوں کی گوشتر جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ دراصل چناؤ آیوگ کی آج پریس کونفرنس ہے اور جب وہ چناؤ آیوگ پریس کونفرنس کرے گا تو چناؤ آیوگ آج تین راجو میں چناؤ کی تاریخوں کا اعلان کرے گا ڈائی بجی پریس کونفرنس ہو نی ہے ڈائی بجی پریس کونفرنس میں ناغلینڈ میں گالے اور تیروپورا میں چناؤی تاریخوں کا اعلان ہو سکتا ہے تو اہم خبر بڑی خبر اور اگامی ویدان سبھا چناؤ کو لے کر چناؤ آیوگ آج پریس کونفرنس کرنے والا ہے سمبھا فے کی چناؤ آیوگ ناغلینڈ میں گالے اور تیروپورا میں ہونے والے ویدان سبھا چناؤ کی تاریخوں کی گوشتر کرے اور اسی کو لے کر چناؤ آیوگ آج دوپرہ ڈائی بجے پریس کونفرنس جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے بڑھتے ہیں آگے اور بات کر لیتے ہیں دوسری بڑی خبر کی آپ کو بتانے کی پجاب کے گردازپور میں بی ایس ایف کی کاروائی سامنے آئی ہے تسکروں کے نپاک منصوبوں کو ناکام کر دیا ہے دیر رات اوچھا ٹکلا گاؤں میں پاکستانی ڈرون کو گرائے گیا ہے چار چین نرمیت نسٹرال آٹھ میکزین ستالیس کارتوس ان کے قبضے سے برابد ہوئے سیما سرکشابل کی طرف سے بارڈر پر لگتار پاکستان دوارہ تسکری کی ناکام حرکتوں کو انجام دیا جا رہا ہے لیکن ان حرکتوں کو ناکام کیا جا رہا ہے بھارت کی طرف سے اسی قرم میں بی ایس ایف نے سترہ اور اٹھارہ جنوری کی درمیانی رات گھنے کوہرے کے بیچ تسکروں کے نپاک منصوبوں کو ناکام کیا بی ایس ایف نے پنجاب کے گردازپور کے اوچھا ٹکلا گاؤں میں ایک پاکستانی ڈرون کو گرائیا اور اس سے چار چین نرمیت پسٹل آٹھ میکزین اور ستالیس کارتوس برامت کیے ہیں تو تسکروں کے نپاک منصوبوں کو ناکام کیا بی ایس ایف نے پنجاب کے گردازپور میں بی ایس ایف کی یہ بڑی کاروائی جو ہے وہ سامنے آئی ہے دیر رات آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر ڈرون جو تھا وہ دکھا تھا چار چین نرمیت کارتوس ان سے برامت ہوئے ہیں تو دیر رات اچھا ٹکلا گاؤں کے پاس پاکستانی ڈرون جو ہے اس کو گرائیا گیا ہے تو بی ایس ایف نے اس کاروائی کو انجام کیا ہے تسکروں کے نپاک منصوبوں کو ناکام کر دیا ہے دیر رات یہاں پر پاکستانی ڈرون جو تھا وہ گرائیا گیا اچھا ٹکلا گاؤں ہے جہاں پر ڈرون دیکھا گیا پرانت بی ایس ایف نے تطپرتہ دکھاتے ہوئے اس ڈرون کو گرائیا ہے آگے بڑھتے اور آباد کلیتے ہیں مشرہ کے دعوے کی دراصل مشرہ کے دعوے پر بیہار کے منطری کا جواب جو ہے وہ سامنے ہے بی جے پی کا ہوگا صفایا یہ کہنا سریند پرساد نے چناو آنے پر سینہ پر حملہ کرتی ہے بی جے پی اور اس بار بی جے پی کسی دیش پر حملہ کرے گی شاہ نے دوہزاد چوبیس میں بی جے پی کی ستہ میں باپسی کا دعوی کیا تھا چناو آنے پر سینہ پر بی جے پی جو ہے وہ سیدھا حملہ کرتی ہے دراصل مشرہ نے یہ دعوے کیا تھا کہ اس بار بی جے پی جو ہے وہ آے گی چوبیس میں بھی تو اس بار بی جے پی کسی دیش میں حملہ کرے گی شاہ نے دوہزاد چوبیس میں جس طرح дополнی سی بی جے پی کے ستہ میں باپسی کا دعوی کیا تھا دوہزاد چوبیس میں بی جے پی ہی وہاپسی کرے گی امیشراہ کے اسی دعوے پر اب بیہار کے منطری نے جواب جو ہے وہ دیا ہے بیجی پی کا صفایہ ہوگا یہ کہنا ہے سرین پرساتھ کا چنان آمونے پر سینہ پر حملہ بیجی پی کرتی ہے امیشراہ نے دعاپ کیا تھا کہ دوہزار 14 میں ہی بیجی پی کی سرکاڑ جو ہے وہ رہے گی تو ستہ میں بیجی پی ہی واپسی کرے گی واپسی کا دعاوہ امیشراہ کی طرف سے کیا گیا تھا اور امی شاہ کے سی دعوے پر اب بیہار کے منطر کا یہ جواب جو ہے وہ سامنے آیا ہے جس میں بیجے پی کا صفایہ ہوگا یہ بات ساپ 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 سوریند پرسات کی طرف سے کہی گئی ہے تو سینہ کو لے کر کے بھی حملہ بولا بیجے پی پر چراوارے پاس سینہ پر حملہ کرتی ہے بیجے پی اور اس بار بیجے پی کسی دیش پر حملہ کرے گی تو کیا وہ دعوے تھا جو امی شاہ کے طرف سے کیا کہا تھا اور اب اسی دعوے پر پلٹوار کیا کیا گیا سوریند کی طرف سے دکھاتے ہیں آپ کو دونوں کی پرتکریا مجھے ویشواس ہے کہ موڈی جی کے نیترودوں میں نرڈا جی کے سنگرنات مک نیترودوں میں 19 سے بھی زیادہ بڑے بہومت کے ساتھ بھارٹی جنتہ پارٹی چون کر آئے گی اور موڈی جی پھر سے اس دیش کے پردھان منتری بن کر اس دیش کا نیترودوں کریں گے اس کا ہم سب سے ہم سب کو بھرنسہ ہے سپڑا ساف ہے بی جی پی کا سپڑا ساف ہے بی جی پی کا میں بی جی پی کا چناؤتی سوکار کرتا ہوں سپڑا ساف ہے بی جی پی میں جب چناؤ آتا ہے تو زیادہ زیادہ آرمی پر حملہ کرتا ہے آج اس بار لگتا ہے کہ کوئی سی کانٹری پر ہم لگتا ہے اور چلی ایک اور بڑی خبر آپ تک بچا دیں آپ کو بتانے کی آج دلی میں کیندری کیابنیٹ کی بیٹھک جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے تو بڑی خبر اس وقت کی آپ کو بتانے کی دلی میں آج اہم بیٹھک ہوگی دلی میں کیندری کیابنیٹ کی بیٹھک ہوگی اور صبح ساڑے دس بجے شروع ہوگی یہ بیٹھک یعنی کہ آپ سے تھوڑی دیر بعد ساڑے دس بجے کیابنیٹ کی بیٹھک جو ہے وہ شروع ہو جائے گی پی ایم موڈی کی ادھکتہ میں کیابنیٹ کی بیٹھک ہونے جا رہی ہے بیٹھک میں کہا یہ جا رہا ہے کہ کئی اہم پرستہ ویسے ہیں جن کو منظوری آج مل سکتی ہے تو دلی میں کیندری کیابنیٹ کی بیٹھک ہے صبح ساڑے دس بجے یہ کیابنیٹ کی بیٹھک شروع ہوگی یعنی آپ سے تھوڑی دیر بعد بیٹھک شروع ہو جائے گی کیابنیٹ کی اور پی ایم موڈی اس بیٹھک کی ادھکتہ کریں گے اور ساتھے ساتھ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس بیٹھک میں کئی پرستہ ویسے ہیں جن کو منظوری مل سکتی ہے تو دیکھ رہا ہوگا کہ جب ساڑے دس بجے بیٹھک شروع ہوگی تو کون کونسی وہ اہم پرستہ ویسے ہیں جن کو آج منظوری مل جائے گی کیونکہ کئی اہم پرستہ ویسے ہیں جن کو آج اس کیندری بیٹھک میں منظوری ملے گی تو دلی میں کیندری کیابنیٹ کی بیٹھک جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے پردھارمتی نریند موڈی کی ادھکتہ میں یہ بیٹھک ہوگی اور سبا ساڑے دس بجے کیابنیٹ کی بیٹھک شروع ہو جائے گی پی اہم موڈی اس بیٹھک کی ادھکتہ کریں گے کیابنیٹ بیٹھک کی پردھارمتی نریند موڈی کی ادھکتہ میں یہ بیٹھک ہونے جا رہی ہے بیٹھک میں کئی اہم پرستہ ویسے ہیں جن کو منظوری مل سکتی ہے اور اب بات راحل گاندی کی بھارہ جوڑو یاترہ کی آپ کو بتانے کہ آج ہیماچل پہنچ چکے ہیں راحل گاندی کی بھارہ جوڑو یاترہ گھٹوٹا میں جن سبحہ کو راحل گاندی نے سمبودھت کیا راحل گاندی نے رسے اس بیجے پی پر بڑا آروپ لگایا ہے نیائے پالی کا پریس جیسی سنسطھاؤں پر سرکار کا دباؤ ہے یہ کہنا ہے راحل گاندی کا ساتھ ساتھ راحل گاندی نے کہا کہ ہمیں سنسطھ میں بولنے نہیں دیا جاتا ہے اہم مددے اٹھانے نہیں دیا جاتے ہیں اور یاترہ نکال کر ہم لوگوں تک اپنی بات پہنچا رہے ہیں تو آج ہیماچل میں پہنچی ہے 124 ودن ہے اس یاترہ کا اور اس دوران راحل گاندی ایک بار پھر سے حملہ بڑھ نظر آئے انہوں نے راحل گاندی نے کئی آروپ لگائے کہ ہمیں سنسطھ میں بولنے نہیں دیا جاتا ہے ہمیں جو اہم مددے ان کو اٹھانے نہیں دیا جاتا ہے اہم مددوں پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ مددے ہمیں اٹھانے نہیں دیا جاتے لہٰذا ہم جو ہیں وہ اب جنتہ کے بیچ جا کر کے بھارے جوڑو یاترہ کے ذریعے اپنی بات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں تو گھٹوٹا میں جن سبھا کو سمبودیت کیا راحل گاندی نے اسی دوران یہ تمام باتیں راحل گاندی کی طرف سے کہی گئے اسی دوران راحل گاندی نے RSS اور BJP پر کئی بڑے آروپ لگائے کہا کہ نیای پالکہ اور پریس میڈیا جیسی سلطھاؤں پر سرکار نے دباؤ بنا رکھا ہے سرکار کا دباؤ ہے ہم بولنا چاہتے ہیں ہمیں سنسد میں بھی بولنے نہیں دیا جاتا اور ساتھی ساتھ کہا کہ کئی اہم مددے ہیں جنہیں اٹھانا چاہیے ہم اٹھانا چاہتے ہیں لیکن ہمیں مددے اٹھانے نہیں دیا چاہتے ہیں ہم نے چار مہینے پہلے شروع کی تھی اس کا لقش ہندوستان کو جھوڑنے کا تھا لوگوں کو ایک ساتھ لانے کا تھا BJP اور RSS دیش میں نفرت خلاری ہے ہنسہ فیلانی ہے ان کی یوجناوں کا لقش ڈر فیلانے کا ہوتا ہے اس لئے ہم نے یہ یاترہ شروع کی یاترہ سے پہلے ہم نے پارلمنٹ میں مددے اٹھانے کی کوشش کی پارلمنٹ میں ہمیں مددے نہیں اٹھانے دیتے ہیں ہندوستان کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں چاہے وہ جوڈشری ہو پریس ہو ان کے مادہم سے بھی ہم اپنی بات نہیں اٹھا سکتے ہیں کیونکہ سارے کے ساروں پر BJP کا RSS کا دباغ ہے اس لئے ہم نے یہ یاترہ کنیا کماری سے شروع کی ادھار ممبئی میں میٹرو بھرے گی نئے روٹس پر رفتار اہم خبر بڑی خبر ممبئی سے آپ کو بتانے کی یہاں پر میٹرو جو ہے وہ اب نئے روٹس پر رفتار بھرنے جا رہے کی ہے کیونکہ ممبئی میٹرو کی دو نئی لائنوں کو اودھاٹن ہوگا پی ایم موڈی کل ممبئی میٹرو کو اودھاٹن کریں گے پہلی بار سی ایم شندے کے ساتھ منچ ساجہ کرتے ہوئے پردھار مدی نرین موڈی نظر آئیں گے آپ کو بتانے کی 12,600 کروڑ کی لاغت سے میٹرو لائن کا نئرمار جو ہے وہ کیا جا رہا ہے پی ایم موڈی کال اس کا اودھاٹن کرنے والے ہیں اور ایسا پہلی بار ہوگا جب شندے کے ساتھ منچ ساجہ کرتے ہوئے دشک پردھار مدی نرین موڈی نظر آئیں گے دونوں میٹرو لائن کی لمبائی 35 کلومیٹر ہے ممبائی کو میٹرو کی سوگات ملنے جا رہی ہے ایلیویٹڈ اسٹریشن کی سنکھیا جو ہے وہ تیس ہے بتا دیں آپ کو کہ قریب 25,000 لوگوں کے یاکرہ کرنے کی امید جو ہے وہ جتائی جا رہی ہے سبھی میٹرو کوچ جو ہے وہ میڈین انڈیا ہے تو بڑی خبر اہم خبر کہ ممبائی کی میٹرو کی سوگات ممبائی کو ملنے جا رہی ہے پروجیکٹ لاغت قریب 12,600 کروڑ ہے نئی لائن 2A اور ساتھ کا ادھاٹن جو ہے وہ کل ہونا ہے تو پی ایم موڈی 19 تاریخ کو ادھاٹن کریں گے یہاں پر 19 جنوری کو تو لائن 2A دی این اے نگر اندھیری سے دہی سر تک جائے گی اور اس کے لابہ لائن ساتھ جو ہے وہ دہی سر اسٹ اسے اندھیری اسٹ کو کنیکٹ کریں گے تو کنیکٹیویٹی زیادہ ہوگی اور لوگوں کو زیادہ سویدھائیں ملیں گی آپ کو بتا دیں کہ پی ایم موڈی کل اسی مومبائی میٹرو کا ادھاٹن جو ہے وہ کرنے والے ہیں اور کل مومبائی واسیو کے لئے خوشخبری کا دن ہے اور ساتھی ساتھ کل اس لحاظ سے بھی دن بہت خاص ہو جاتا ہے کہ جب دیش کے پردھانمتی نریند موڈی اس کا ادھاٹن کریں گے مومبائی میٹرو کی دو نئی لانوں کا ادھاٹن کریں گے تو اس وقت کل کا دن ایسا ہوگا ہے جب مومبائی میٹرو کو نئی سوکات جو ہے وہ ملنے جان گے مومبائی واسیو کے مومبائی میٹرو کی روپ میں اور دھر آٹ جیٹی کی بات کر لیں اگر تو آٹ جیٹی نے سودھاکر سنگھ کو نوٹس تھمایا ہے پارٹی نے سودھاکر سنگھ سے پندرہ دن میں جواب مانگا ہے دراصل نتیش کمار کے خلاف بیانبازی کی گئی تھی سودھاکر سنگھ کی طرف سے پارٹی کے مریادہ کا اولگن کا بھی آروپ جو ہے وہ لگ رہا ہے سودھاکر سنگھ کے اوپر تو اب آٹ جیٹی نے سودھاکر سنگھ کو نوٹس تھما دیا ہے اور ساتھی ساتھ سودھاکر سنگھ سے اس نوٹس کا جواب پندرہ دن میں مانگا گیا ہے یعنی پندرہ دن میں سودھاکر سنگھ کو جواب دینا ہوگا آروپ یہ ہے کہ سیم نتیش کمار کے خلاف سودھاکر سنگھ نے بیانبازی کی تھی غلط بیانبازی کی تھی ساتھی ساتھ پارٹی کی مریادہ کا اولگن کا بھی آروپ لگ رہا ہے سودھاکر سنگھ کو پندرہ دن سے سمجھ جو ہے وہ مانگا ہے پارٹی کی مریادہ کا اولگن کا آروپ ان کو پر لگ رہا ہے آٹ جیٹی نے سودھاکر سنگھ کو نوٹس تھما دیا ہے اور پندرہ دن میں اب جواب دینا ہے سودھاکر سنگھ کو سودھاکر سنگھ سے پندرہ دن میں جواب مانگا گیا ہے سرابندی کانون تو اس سے خراب کوئی کانون دیش میں ہائی ہی نہیں جو بیہار میں سرابندی کانون ہوا اس میں ہجاروں لوگ کی موت اگر ستہ سندچت کانون کے جرے موت ہو رہی ہے تو دوسی کون ہوا جو سرکار میں بیٹھے لوگ ہیں جو سرکار چلا رہے ہیں ان کو اپنا دوست شکار کرنا چاہیے اپنی بھی پھلتا شکار کرنا چاہیے اور تتکال راحت مہیا کرانا چاہیے گریبوں کو اور کانون کی سمیچھا کرنی چاہیے راجت کے ماننیے راجت کے ماننیے ویدھائیے لگاتار دیش کے ایک ایسے مہتپن راجیے جہاں گیر بھاجپا تمام راجنیتک دلوں نے نیتریت اور نیتیوں کے آدھار پر ایک جھوٹتا بیٹھ کر کر ایک مشال پیس کیا وہ لگاتار گٹ بندن کے سرش نیتریت اور نیتیوں پر سوال کھڑا کر رہے تھے تو یہ راستریہ جڑتا دل کا آنترک ماملہ ہے اور اس نے سویکار کیا ہے کہ گٹ بندن دھرم کا یہ پالن نہیں کر رہے تھے اور راستریہ نیتریت کے دشا نردیش کا انپالن نہیں کر رہے تھے اس لیے پرثم درشتیا ان کو دوشی مانتے ہوئے ارنساس ناتمک کاروائی کی پرکریہ پرام کی گئی جو راجت کا آنترک مہا گٹ بندن آدرنی لالو پرساد جی آدرن نیتیش کمار جی سری تیجسوی جادب جی نے بنائی ہے بڑے اُددیس کے لیے اُددیسوں سے بھٹکنا یا بھٹکانے کا پریاس کرنا یہ کہیں نہ کہیں ہمارے بیرودھیوں کو موقع دے رہے تھے تو ان پر کاروائی کے لیے سوکوج نوٹیس آدرنی راستریہ دھیکش لالو پرساد جی کے نردیش پر راشتری پردھان مہا سچی جناب عبدالواری صدقی صاحب نے نکالا ہے پندرہ دنوں کا سمجھ دیا ہے ان کے اوپر سوکوج کیا گیا ہے وہ اپنا کارن بتائیں گے اور ادھر ایک اور بڑی خبر آپ تک بچا دیں آپ کو بتانے دی لکھنو سی اہم کبر جہاں پر سی اہم یوگی کا آج بستی دورہ ہے اور بہرہ بچ کا تیس منٹ پر امار شہید ستیوان سنگ سٹیڈیم پہنچیں گے اتر پردیش کے مقیم انتری یوگی آدیتنا سانسط خیل مہاکم آئیو جن میں شامل ہوں گے یوگی تو پیر دو بجے سوچنا پردشنی کا بھٹن کریں گے بستی منڈل کے سانسط بیدھائی کے ساتھ بیٹھک کا بھی کاری کرم ہے سی اہم یوگی آدیتنات کا تو اہم کبر دراصل آج سانسط خیل مہاکم کا آئیو جن ہونا ہے اور اس میں بھی سی اہم یوگی آدیتنات شامل ہوں گے اور بستی منڈل کے سانسط بیدھائی کے ساتھ بیٹھک کا بھی کاری کرم ہے لوگوں کے ساتھ بیٹھک بھی ہوگی سی اہم یوگی آدیتنات کی محاکم آئیو جن میں شامل ہونے کے لئے تو سی ایم یوگی آج بستی کے دورے پر کئی اور بھی ان کے خاص کاری کرم ہیں یہاں پر پردشنی کا بھی گھاٹن ان کو کرنا ہے تو پیر دو بجے سوچنا پردشنی کا اور اس کے علاوہ بستی منڈل کے جو سانسد ہیں جو بیتھائک ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیز کریں گے مکھے منتری یوگی آتی دینا اور اب بات کر لیتے ہیں راجدھانی دلی کی راجدھانی دلی میں 26 جنوری کو ہونے والے گرطانتر دیوست سمہارو کے لئے تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اس کے لئے مکھے سمہارو کے پریڈ سے پہلے دلی میں پوروہ بھیاس کیا جا رہا ہے آج انڈیا گیٹ پر جوان فل بریس ریحلسل کریں گے اور یہ ریحلسل صبح آپ کو بتا دی کی سبا دس بجی کیعانی دو منٹ باز سے شروع ہو کر دوپیس ساڑھے بارہ بچی تک ہوگی اور اس دوران بجی چوک انڈیا گیٹ کرتا ویپت اور اس سے سکے آس پاس کے سبھی راستوں سے ٹرافک کو ڈرائیوٹ کیا گیا ہے ٹرافک پولس نے ایڈوائزری بھی جاری کر دی ہے تاکہ لوگوں کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو تو کئی راستوں سے ٹرافک کو ڈرائیوٹ کیا گیا ہے تاکہ کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو سکے گرتن دیوست پریڈ کی تیاریاں جو ہے وہ تیز ہو چکے ہیں ان تصویروں میں آپ کو پوری تیاریاں ہم دکھانا ہے کہ گرتن دیوست پریڈ پر کیسے پول ڈرائیوٹ کیا گیا ہے گرتن ویپت پر یہ ریحلسل ہوگی اب سے تھوڑی دیر میں دو سے تین منٹ میں یہ شروع وات اس کی ہو جائے گی کئی راستوں کو ڈرائیوٹ کیا گیا ہے تصویریں آپ دیکھیں اپنے آپ میں بہت خاص جب ساری جوان کیسے گرتن دیوست پریڈ کی پول ڈرائیوٹ کی حصل کرتے بھی نظر آئیں گے اور ورڈل پریشن پتر میں ازاد کشمیر کے سوال پر اب ویواد ہو گیا ہے بنگال میں دسویں بوٹ کے موڈرل پریشن پتر میں سوال کیا گیا تھا اور اس سوال پر اب ویواد پر کہندے شکشہ راجچے منطلی کا بیان سامنے آئے پیپر بنانے والا راستو برودی اور آتنگواہ سے پریریت ہیں جانچ کے بعد کی جائے اوچیت کاروائی یہ کہنا ہے ڈاکٹر سوباز سرکار کا تو پشی منگال میں دسویں ککشا کی بوٹ پریشا کے موڈر پریشن پتر کے سوشل میڈیا پر بارل ہونے کے بعد ویواد جو تھا موشو ہو گیا ہے جس کا کارار آپ کو بتا دیں کہ پریشن پتر میں چھاتروں سے نقشے پر ازاد کشمیر کو چنہت کرنے کے لیے کہا جانا ہے ویپکشی دل بھارتی جنتہ پارٹی نے جہاں اسے ایک جہادی ساجش قرار دیا ہے تو وہیں ستر اوڑ فرمول کانگریس نے اسے ایک غلطی بتاتے ہوئے سوست کیا ہے کہ وہ اس کا سمرتن نہیں کرتی ہے سرکار نے اس کے خلاف اوچیت کاروائی کی بھی بات کہی ہے پشی منگال مادینک شکشہ بورٹ کے ادھیکش رامانو جگانگولی نے سویکار کیا ہے کہ سوائیت نکائے دوارہ پرکاشت موڈل پریشن پتروں میں گڑھ بڑھی ہوئی ہے اور اس کے لیے ذمہ دال لوگوں کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے تو ٹیسٹ پیپر تھا یہ نہیں ہونا چاہیے یہ جو پیپر سیٹر ہی اس دینٹی نیشنل ہی اس انسپائرنگ ٹیرینزم تو ہماری راج سرکار کے شکشہ منترک اس کے لیے ان کو چیٹی کرنا چاہیے امیڈیٹ یہ ٹیسٹ پیپر سیل بند ہونا چاہیے ہم اس کے بارے میں ایکزمین کریں گے نینہ کریں گے اور چلیے آگے بڑھتے ہیں ایک اور بڑی خبر کا جو کہ میرٹس آئی ہے میرٹ میں آپ کو بتا دیں کی دراصل میرٹسے یہ بڑی خبر جہاں پر سیٹی ایٹی پرکشہ کے دو پیپر جو ہیں وہ لیک ہوئے ہیں پیپر لیک گروہ کے دو سدستے کو گرفتار کیا گیا ہے میرٹ ایسٹی ایف نے یہ گرفتاری کی ہے آروپیوں کے موبائل سے پیپر کی پیٹی ایف کوپی بھی برامت ہوئی ہے دلی انسی آر میں موٹی رقم میں یہ لوگ پیپر بیشتے تھے اور میرٹ ایسٹی ایف نے سیٹی ایٹی پیپر لیک ماملے میں اس کاربائی کو انجام دیا ہے ایسٹی ایف نے کنکر کھیڑا تھانا پولیس کے ساتھ ملکا سیٹی ایٹی کا پیپر لیک کرنے والے گروہ کے دو سدستے کو گرفتار کیا ہے آروپیوں کے موبائل سولڈ پیپر لیک کی پیڈیا کپی بھی برامت کی گئی ہے جانکاری کے مطابق دو ابیوکٹو لکھنوں سے دو سے تین لاکھ روپے میں پیپر خریدتے تھے اور دلی انسی آر میں موٹی رقم میں لے کر بیشتے تھے آروپیوں کے خلاف کنکر کھیڑا تھانے میں ایف آئی آر درش پہ لی گئی ہے دیش بھر میں سیٹی ایٹ کا ایگزام آن لائن موڈ میں چل رہا ہے اور اس بیچ ایسٹی ایف کو سوشا ملی کہ ایک گروہ سیٹی ایٹ پرکشاہوں کے پیپر لیک کر آ کر نکل کرانے کا کام کر رہا ہے اس کے بعد ایسٹی ایف نے کچھ آروپیوں کی ریکھی کی اور میرٹ میں کنکر کھڑا علاقے میں منگلوار دوپہر سویفٹ سوار دو آروپیوں کو دبوش لیا اور ادھر اتر رہی دلی کے گھوڑا میں لگی آگ آپ کو بتانے کے گھوڑا کے ایک گھر میں آگ لگ گئی اور دمکل بھی بھاگ کی دو گاڑیاں موقع پر پہنچے تو اتر ہی دلی کا یہ علاقہ ہے جہاں پر یہ آگ لگی ہے گھرڑا کے ایک گھر میں یہ آگ لگی ہے آگ کی بچہ کیا رہی ہے کس کارڑ آگ لگی یہ ابھی کچھ نہیں پتا چلا ہے تو آگ لگتی پراند دمکل بھی بھاگ کو سوسنا دی گئی اور دمکل بھی بھاگ کی دو گاڑیاں فیلال موقع پر موجود ہیں اور آگ پر کابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اتر ہی دلی میں یہ علاقہ پڑتا ہے گھرڑا جہاں پر آگ لگنے کی خبر سامنے آ رہی ہے کہ یہ اچانک سے ایک گھر میں آگ لگی آگ لگنے کے پیچھے بچہ کیا رہی یہ ابھی نہیں ساف ہو پایا ہے لیکن دمکل بھی بھاگ کو تراند سوسنا دی گئی اور اس کے بعد دمکل بھی بھاگ کی دو گاڑیاں فیلال موقع پر موجود ہیں اور نویڈے سے اس وقت کی بڑی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں کہ نویڈے سے اہم خبر جہاں پر فیس ٹو تھانا پربھاری پرامہنس تیواری وہ سسپینٹ کیا گیا ہے لاپروہی اور انوشاسن ہینتہ کی وجہ سے سسپینٹ کیا گیا ہے نویڈا سپی لکشمی سنگھ نے اس پوری کاروائی کو انجام دیا ہے تو بڑی خبر فیس ٹو تھانا پربھاری تھے پرامہنس تیواری جن کو سسپینٹ کیا گیا ہے دراصل تیواری ساپ پر آروپ یہ ہے کہ لاپروہی برت رہے تھے انوشاسن ہینتہ کی تمام حدیں پار کر رکھی تھی جس کی وجہ سے ان کو سسپینٹ کیا جا چکا ہے نویڈا سپی لکشمی سنگھ نے اس پوری کاروائی کو انجام دیا ہے اس کاروائی کو انجام دیتے ہوئے آپ کو بتانے کہ سسپینٹ فیلحال کر دیا گیا ہے اور ایک اور بڑی خبر گوراپور میں گینگسٹر بھولا یادف کے خلاف بڑی کاروائی کو انجام دیا گیا ہے گینگسٹر بھولا یادف کی پچاس لاکھ کے سمپتی کرک کر لی گئی ہے جیسے بھی اس کارپی اور بولیٹ پولیس نے زبط کی ہے اپراس سے کمائی سمپتی کو پولیس نے زبط کیا ہے گینگسٹر پر قریب چار درجن گمگیر کیس جو ہیں وہ درج ہیں تو گوراپور کے پی پی گنج چیتر میں اس پوری کاروائی کو انجام دیا گیا ہے تانا پی پی گنج پولیس دوارا آج سنگٹیت مافیا اور گینگسٹر بھولا یادو کی لگ بھگ پچاس لاکھ کے سمپتی کو گینگسٹر ایٹ کی دھارہ چودہ ایک کے انترکت کرک کیا گیا ہے اکت سمپتی میں ایک جیسی بیوان ایک سکارپیوان و ایک گولیٹ پوٹر سائکل شامل اکت اپراد دوار آر جت کی گئی سمپتی جلہ دکاری مہندے کے آدیش کی اپران ہے سلدار وہ تھانا دیکش کی اپسٹی میں سیز کی گئی وہ لکھنی ہے کہ اکت بولا یادو کی برد چوالیس مقدمے ہیں اور وہ ایک ہسٹی شیٹر ہے تھانا پی پی گنج تو فیلائلس بولشن میں ابھی کے لئے اتنہ ہی آپ دیجئے جازت لیکن بنے رہی نیوز انڈیا کے ساتھ